نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح سی آئیت انٹرمیڈیٹ خورس کی تیٹوریوز میں میں ہوا نم تارک اس لیسن میں ہم مائکروسوفٹ ورڈ میں انسرٹ ٹاب کو ایکسپلور کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ مائکروسوفٹ ورڈ لانچ کر لیا ہے میں نے اور اب ہم جاتے ہیں انسرٹ ٹاب میں آلٹ پریس کریں گے رائٹ ارو کیا انسرٹ ٹاب آگیا ٹاب کریں گے یہ ہے کورپیج سب مینیو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرن 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 ٹیمپلٹس ہیں کورپیجز کے تو ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے اندر ڈیفرن 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 ٹیمپلٹس ہیں ڈیفرن ڈیفرن ٹیمپلٹس جو اوریڈی بنے ہوئے ہیں کور پیجز کور پیج کیا ہوتا ہے کور پیج آپ کے بک کا کور ہوتا ہے اسی طرح سے ہم یہ جو ڈاکیمنٹ بناتے ہیں اس کا بھی کوئی کور ہونا چاہیے تو اس میں بھی ہم کور پیج لگا سکتے ہیں اور کور پیج کا نمبر ہوتا ہے زیرو اس کے بعد پیج نمبر وان تو تھری اس طرح سے بک بنتی ہے اور اس میں جوز کے ساتھ جو ایکسیسیبل کور پیج ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ہم فورسٹ پہ ہیں آسٹیئر پہ جاتے ہیں آسٹیئر ہمارے لئے اکسیسیبل ہے اس پہ انتر کریں گے اپنی بک کو ہم نے کب پبلش کیا یہاں پر ہم دیٹ اور ٹائم یئر ڈال سکتے ہیں یہاں پر کمپنی کا نام جس کمپنی کی یہ بک ہے یہاں پہ آئے گا ڈاکیمنٹ کا نام ڈاکیمنٹ ٹائٹل جو آپ کی بک کا ڈاکیمنٹ کا نام ہے وہ یہاں پر ٹائپ کریں گے یہاں پہ ٹائپ کریں گے مطلب کہ سمری یہ یہاں پر ہمیں بتا بھی رہا ہے سنتے ہیں یہاں پر ہم شورٹ سمری لکھ سکتے ہیں اپنے داکیمنٹ کے بارے میں جو اس داکیمنٹ میں ہے اس کے بارے میں چھوٹا سا کھلا سا پیج وان آگیا کیونکہ پیج کور جو ہے وہ پیج زیرو ہے اور اس کے نیچے ڈاون ایرو کیا تو پیج وان میں آگئے ہیں اب ہم نیکسٹ آپشن دیکھتے ہیں کور پیج ہم نے دیکھ لیا بلینک پیج بٹن اس کا مطلب یہ ہے کہ فار اگزیمپل ہم نے تھری پیجز ٹائپ کر لیا اپنے ڈاکیمنٹ میں اور ہمیں تھری اور ٹو کے بیچ میں ایک بلینک پیج چاہیے جس پہ ہم نے کچھ اور ٹائپ کرنا ہے تو ہم تھری پہ رہتے ہوئے اس پہ انٹر کریں گے جس پیج پہ رہتے ہوئے اس پہ انٹر کریں گے اس سے پہلے ایک پیج انسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پیج بریک کا کیا یوز ہے پیج بریک یہاں سے انٹر کر کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کمانڈ ہے کنٹرول انٹر ورڈ کے ڈاکیمنٹ میں جب تک ایک پورا پیج ختم نہیں ہو جاتا دوسرا پیج نہیں آتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا ہے اور آدھے پیج پہ ہی ختم ہو گیا ہے یا ایک لائن ہی دوسرے پیج کی آئی ہے اور وہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے اب نیکسٹ نیو پیج سے ہمیں نیو چیپٹر ٹائپ کرنا ہے ہم پیج بھریک کریں گے اور نیکسٹ پیج آ جائے گا ٹیپ کرتے ہیں ٹیپل کو کس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹیل میں پچھلے ٹوٹوریلز میں بتایا گیا ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی دسکرپشن میں موجود ہے پچھے کس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں یہ بھی پچھلے ٹوٹوریل میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے ایکسیسیبل نہیں ہے شیپس جیسے کہ ٹرائنگل، ریکٹینگل، سکوئر، سرکل یہ شیپس آجاتی ہیں اس میں ہائپر لنک انسرٹ کرنے کا مطلب ہے ہم اپنے ڈاکیمنٹ میں ایمیل ایڈریز کا لنک یا پھر کسی ویب سائٹ کا لنک انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو کرتے ہیں اور ہائپر لنک انسرٹ جس ٹوٹوریل میں کیا گیا ہے اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے پیج نمبر سب مینیو اس پہ جاتے ہیں انٹر کریں گے پیج نمبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈاکیمنٹ کے جو پیج نمبر ہے وہ کس سٹائل میں شو ہوگا اور کون سے جگہاں پہ شو ہوگا ٹاپ آف پیج سب مینیو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس میں جائیں گے تو پیج کے ٹاپ پہ پیج نمبر انسرٹ ہوگا بوٹم آف پیج اس پہ انٹر کریں گے تو ہم جو بھی پیج نمبر انسرٹ کریں گے وہ پیج کے بوٹم میں انسرٹ ہوگا ہم ٹاپ پہ کر لیتے ہیں اس پہ میں نے انٹر کر دیا اب ہمارے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹائلز شو ہو رہے ہیں ون کا مطلب ہے کہ آپ کے پیج کے لیفت سائٹ پہ یہ نمبر شو ہوگا انسرٹ ہوگا ٹو کا مطلب ہے سینٹر ٹھری کا مطلب ہے رائٹ یہ پلین نمبر سٹائل ہے اس کا مطلب سادھا صرف نمبر لکھاوا ہوگا بولڈ نمبر وان بولڈ نمبر وان بولڈ نمبر وان بولڈ نمبر وان بولڈ ہمارا جو نمبر ہے وہ بولڈ ہوا ہوگا جس طرح سے مارکر سے لکھتے ہیں وان لیفت ٹو سینٹر ٹری رائٹ بریکٹس وان بریکٹس وان اور ٹو ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وان لیفت ٹو رائٹ اور ہمارا نمبر بریکٹس کے بیچ میں لکھاوا ہوگا لارج اٹالکس یہ اٹالک میں لکھا ہوگا اور بڑا بڑا رومن وان جہاں پہ ہمارے پاس وان ٹو تھری آرہا ہے تو وان لیفت ہے ٹو سینٹر ٹری رائٹ اور جہاں پہ صرف وان اور ٹو ہے تو وان لیفت ٹو رائٹ اس طرح سے ہم نمبرز انسرٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج میں ڈیٹ ان ٹائم جو بھی ڈیٹ اس وقت آپ کے کمپیٹر میں ہے وہ ہی انسرٹ ہوگی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فارمیٹس ہوتے ہیں بریٹش فارمیٹ ہوتا ہے اور امریکن فارمیٹ ہوتا ہے بریٹش فارمیٹ میں ڈے منت پھر ایئر اور امریکن فارمیٹ میں منت ڈے ایئر انسرٹ ٹیب انسرٹ کا مطلب ہے ڈالنا ہمیں اپنے ڈاکیمنٹ میں کچھ بھی انسرٹ کرنا ہے کوئی اوبجیکٹ کوئی ٹیبل کوئی پیج کور پیج یا ڈیٹ لینک پکچر تو یہ سب کچھ ہمیں انسرٹ ٹیب میں ملے گا ہمارا انسرٹ ٹیب کمپلیٹ ہو گیا ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقی